بات بات آدمی کسی کے ہاں دعوت میں چلا جائے تو ڈونگوں کو ڈونگوں میں دھویں نکال دیتا اپنے گھر بڑے حساب سکھا گا کہ اترا ہاں بس بہت ہے بس ایک گویا دو بوٹی کھا گا اس سے زیادہ نہیں کھا گا اسے پتہ دو سو روپے کلو آ رہا مگر جب کسی کے ہاں شادی میں بیٹھ جا گا تو ڈونگوں میں دھویں نکال دیتا دھویں یہ لوگوں یہ بھی نجائز ہے جو تیرا کھانے کی لیمٹ ہے اس لیمٹ میں کھا دوسرے کے گھر بھی اس لیے کہ دوسرے نے جو انتظام کیا ہے پندرہ سو لوگوں کا انتظام ہوتا نا بھئی میرے اب پندرہ سو لوگ ہوں گے تو پندرہ سو لوگوں کا اس خوراک کا انتظام کرتا جو خوراک گھر پر کھائی جاتی ہے وہ ناکے والی خوراک کا انتظام نہیں کرتا وہ عام معمولی خوراک کا انتظام کرتا باورچی سے حساب لگوا پندرہ سو لوگوں کا کھانا کھایا جاگا کتنا اٹھے گا تو انسانوں کی خوراک کا انتظام کرائے گا حساب بتائے گا ناکے والی کا نہیں بتائے گا بعض بعض آدمی ڈھائی ڈھائی کلو پہ ہاتھ پھیر رہا مجھ رہے یا موٹا موٹا کھا رہا باقی سب ٹیبل کے نیچے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ اللہ خیال لکھو ان چیزوں کا کسی کے گھر میں دعوت میں جاؤ تو دعوت میں جانے کے بعد میں جو معمول تمہارا کھانے کا اسی معمول پہ کھانا کھاؤ جس طریقے سے کھا تو کھانا کتنا بھی لذیذ ہو مگر معمول نہ توڑو اور جب کسی کے ہاں دعوت میں شادی میں جا رہا ہو تو تم ہی جاؤ اپنے ساتھ کسی کو زبردستی بلا کرنے لے جاؤ چلو فلا ہوتل میں کھانا چلنا ہمارے فلا عزیز کی شادی ہے کھانا کھانے چلنے تو یہ بھی ساتھ ہو لیا چل میرے ساتھ چل جائے گا حرام ہے حرام جس کی دعوت وہ ہی جائے جس کی دعوت نہیں ہے وہ نہ جا سکتا ہے نہ اسے کوئی لے جا سکتا ہے فری میں بھی بہت کھا رہے ہیں فری میں دعوت میری ہوئی میں اپنے دو دوستوں کو ساتھ ملے گئے چلو چلنے ہیار ہوتل میں مار آئیں مجھ رہے ہیں حرام ہے حرام اس لیے کہ کھانا میرے لیے تھا اس کے لیے نہیں تھا سمجھمائی کہ نہیں آئی روزہ دار کے لیے افطاری اگر مسجد میں پہنچی تو روزہ دار ہی اس سے افطاری کریں جس کا روزہ نہیں ہے اس کے لیے حرام ہے وہ کھانا اس لیے کہ جس نے افطاری کا انتظام کرایا روزہ داروں کے لیے کرایا جو پورا دن کھا رہا اس کے لیے نہیں کرایا اور مسجد میں جا کر جب افطاری ہوئی تو کھا سب رہے ہیں اور اب تو ایسی افطار پارٹی ہو رہی ہے افطار پارٹی میں کون آ رہے ہیں سب سے بہلا روزہ افطار میں مولائم سنگھ یادا ان کے دادہ دینے بھی روزہ نہ رکھا ہو غریب کی افطار پارٹی تم نے نہیں دیکھی ہوگی اتنی بڑے پیمانے پر جتنی امیروں کی افطار پارٹییں چل رہی ہیں جھوٹ تو نہیں بول لاؤ ہمارے مسلمانوں کو بھی نے ہو کیا گیا دکھاوا ہے ان کا اتنا بڑا ہو گیا افطار پارٹی کرا رہا تو ان کی کرا جو غریب ہیں جو اوریجنل میں اچھا نہیں کھا پاتے ہیں ان کی کیوں کرا رہا نیتاؤں کی جنہوں نے کبھی روزہ رکھتے نہیں دیکھا ہوتا کیسا نیتاؤں کچھ اللہ اخبار مارا افطار پارٹی افطار پارٹی افطار پارٹی ہے یہ دکھاوا پارٹی ہے نیتا جی ایک مریض کو اسپطال میں ایک کیلہ دے رہے ہیں میڈیا والا فوٹو کھینچ رہا ایک کیلہ چار آدمی پکڑ کے ہاتھ سے دے رہے ہیں کئی کانٹل کا ہو دکھاوے کی بھی حد ہو گئی انسان و جانوروں کا فرق بتا رہا ہوں اچھی لگ رہی ہے تقریر ما شاء اللہ بہت اچھا آپ سننے ہیں بس سنیے تھوڑی دیر اور آپ کی خدمت کروں میں اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی قسم میرا تقریر کا مقصد صرف اور صرف یہ رہتا ہے کہ میری قوم کی اصلاح ہو جائے اگر آپ نے حلال کھانا شروع کر دیا تو خدا کی قسم ساری سمسیائیں ختم ہو جائیں گے اگر حلال کھانا شروع کر دیا تو ساری سمسیائیں دور ہو جائیں گے مین چیز یہ ہے کہ حلال نہیں کھا رہے ہیں ہم کہیں نہ کہیں حرام ہے ہماری روزی میں غور تو کیجئے غور تو کرو یہاں تو معاملہ یہ ہے سرکاری نہ لالیا تو کوشش کر رہا ہے میرے گھر کے اندر لگا دے کمرے میں میں ہی پانی پیوں بس اس کا یہ تو دیکھ اس پر حق کس کس کا ہے جس جس کا حق ہے اس پر پہنچنا چاہیے اللہ اللہ اے مسلمانوں کان کھول کسنو انسانوں اللہ نے انسان بنایا حرام اور حلال میں فرق پیدا کرو جس دن اپنے حرام اور حلال میں فرق پیدا کرنا شروع کر دیا اُس دن سچے انسان نظر آگے سبحان اللہ نہیں نظر آ دیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں چلے آگا ہے ہائے ہائے ہلا پتہ ہی نہیں ہے معاملہ بڑا عجیب سا ہو گیا جانوروں میں کوئی مر جائے تو انہیں بھی کوئی ٹینشن نہیں اور ہم میں بھی کوئی مر جائے تو ہم میں بھی کوئی ٹینشن نہیں